موسیقی کیا خوبصورت مہمان بلائیں سر مزہ آگیا ہے ہے نا مہمان سفرائش ہو گیا دن اور آج آپ نے شیر کچھ سوچ سمجھ کے پڑھنا ہے کیونکہ بھائی خود بھی شاعر ہیں اور میرے بڑے پیارے دوست ہیں سر اور شیر بھی میں آپ جیسا پیارا لائے ہوں سر آج ہمارے مہمہ ہیں ایم کیو ایم کے فیصل سبزواری میٹرک ہی سے سیاست ان کے دل و دماغ پہ ہو گئی تھی تاری آج یہ پاکستان کے جانے مانے پولیٹیشن ہیں اپنی عمر کے سیاستدانوں میں فیصل بھائی سب پہ باری ہاں ہوئے ہوئے چل گئے تھاکو صاحب بہت نوازش ہم اس کے سپنوں میں کیوں کھوتے ہیں راتوں کو اٹھ اٹھ کے کیوں روتے ہیں ہر خواند اپنی بیوی کا ساتھ دیتا ہے فیصل بھائی آپ بھی گھر میں مل کے برتن دوتے ہیں میں اکیلے ہی دوتا ہوں آپ چاہیں تو جواب دے سکتے ہیں چاہیں تو سکپ کر سکتے ہیں نہیں انہوں نے جواب دے دیا وہ کہتے ہیں میں اکیلے ہی دوتا ہوں مگر فیل صاحب یہ تو بتائیں آپ دونوں کو جیسا میں نے کہا کہ بڑا مشکل ہے کٹھے خاص طور پر ڈھونڈنا کیونکہ آپ ویسے ہی پانچ دن بیزی ہوتی ہیں اور آپ تو سر ماشاءاللہ دیر سال سے ایسے بیزی ہوئے ہیں تو اب کوئی سکون کا سانس آیا جی جی کچھ کچھ سانس آئی ہے تو بیزی کیوں ہوگئے ہیں انہوں نے بیلیٹ کلب کھول لیا اور بھائی فیڈرل منسٹر ہونا انسان تو یہ ہی ہوتا ہے انسان کے ساتھ اچھ سوری میں نے تو ایک جگت کی ہے ہمیں سیریز رنہ کر دینا ہونا بات جہاں لگے کہاں کہ کیا سر تمہیں کراچی ملوں گا بیلیٹ کپ بھی کھول دوں گا مگر پہلے تو مجھے یہ بتائیں فیصل صاحب کہ آپ کا تعلق لاہور سے ہے جی جی بلکہ آپ سر کراچی سے ہیں پچھلے ڈیڑھ سال سے آپ فیڈرل منسٹر رہے شہباز شریف صاحب کی کیبنٹ میں اور ماشاءاللہ ڈیڑھ سال آپ نے گزار لیا کامیابی سے تو کیا اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ کا سسرال لاہور میں ہے یہ ایک انتہائی اہم پہلو ہے اس طرف تو میری خود بھی نظر نہیں گئی لیکن مجھے لگتا ہے کہ کیونکہ وزارت جو مجھے ملی بحری امور کی ہے پورٹس انڈ شپنگ وہ کراچی بیسٹ زیادہ ہے مجھے اس لیے کراچی میں کام کرتا ہے نہیں لیکن بہت تو آپ کے جو تھے وہ لاہور کے ہی تھے تو پھر بھی ڈیل تو نہیں اسے کرنا پڑتا تھا نہیں وہ مجھ سے اچھی اردو بولتا ہے طبیعت بھی ہوتی ہے ایک اور کچھ طبیعت کے ساتھ ساتھ کلچرل چیزیں بھی ہوتی ہیں آپ بہت بہت بھی واقف ہوں گے اس سے مجھے یقین ہے اور آج آپ عجیب کچھ لاہور آکے سہمے سہمے سے لگ رہے ہیں مجھے بابی ساتھ ہے نا وہ ہمارے ایک دوست نے کہا تھا کہ سسرال نہ کرو کہا کرو سسرائیل کہا کرو یہ تو آپ کے دوست نے کہا تھا اس پہ مدیہ آپ کیا کہیں گی بس پہ میں ان کو سسرائیل کی یاد دلاتی بھی جاتی یہ وہی کرتی ہیں جو اسرائیل والے فلسطینیوں کے ساتھ کر رہے ہیں اب آپ کو سوچے ایک پنجابی کی اردو سپیکنگ سے شاہی ہو جائے تو پھر کیا ہوگا تو یہ تو آپ بتائیں کہ کیا ہوا پھر یہ سہمے سے بھی تو لگ رہے ہیں پڑھے لکھے بیان بیوی جو تو آپ سے لڑ رہے ہیں تھاگر صاحب بڑے نفیس طریقے لڑ دینے کے ہمیں بیوی کہہ رہے ہیں فیصل کیوں مجھے آپ بھول رہے ہیں مجھے در لگ رہے ہیں پلیز سارے سندگی آپ ایسا نہیں بولے میری لڑائی ہوئی میری بیوی دین آل انہوں ساتھ کا بات پر پر مون کرتا اب اہلو کیسر فیر لڑ پے آجے مجھے مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے چکر لگوا لیا ہے ان کو گھر کا یا نہیں ابھی لاہور آکے نہیں ابھی تک نہیں ابھی تک نہیں ہم سیدھا آپ کے پاس آئے ہیں ائرپورٹ سے براہ رہا ہے اور اس کے بعد آپ سیدھا جی جی بالکل جا رہا ہوں گا اس کے بغیر کراچی نہیں جاؤں گا اچھا نہیں لیکن کسی خوف سے نہیں وہ لوگ بہت محبت کرتے ہیں انسان یہی بولتا ہے ایک ساتھ تو کچھ اور نہیں بول سکتا مجھے ایک ایڈوانٹیج ہوئا ہے پالٹکس کا یہ ہے کہ وہ رشداریوں میں بھی لوگ تھوڑی سے روب کا شکار رہتے ہیں وچھا انجوائے اچھا یہ ویسے روب صرف رشداروں پہ رہتا ہے یا کہیں اور بھی چلتا ہے نہیں مدیہ آپ چاہے تو اس کو ریفیوٹ کر سکتی ہیں آپ خاموش ہیں خاموشی کا مطلب اقرار ہوتا ہے تو دیکھیں میرے ماں باپ نے مجھے تنا پیار سے پالا پوس اتنی اچھی میری تربیت کی میں کہا ان کو روب میں رکھ سکتی ہوں ویسے میں پنجابی ہوں میں اپنا سارا بدلہ نکال لیتی ہوں کہ انہا کہ جھکتے مار مار کے مطلب حسی مزاق میں میں کر لیتی ہوں آپ یہ کرتی ہیں یعنی کن کے ساتھ انتہائی جی میں کرتی ہوں فیصل بھائی مارے پاس کافی مرتبہ ہے ایسے بیٹھتے تھے اب ایسے بیٹھے ہوئے مگر آپ کو سمجھ آتی ہیں جو یہ کرتی ہیں جھکتے وغیرہ یہ ہاں ہاں یہ اردو میں ماشرین کی اردو بہت اچھی ہے اشا آپ نے موقع کی مناسبت سے جھکتوں کا وہ چینج کر لیے سب ٹائٹل بعض الفاظ جیسے مجھے انہوں نے مجھے سمجھانے شروع کر دی ہیں چول کیا ہوتا ہے ترا کر دینا چچی تو اب میں یہ نہیں کہنا چاہتا کہ یہ دو لفظی صرف آپ کو کیوی عاد ہے آپ سمجھ سکتے ہیں نہیں لیکن دیکھیں وہ چول اس کی دیفنیشن کوئی نہیں میں نے کہا میں آپ کو دکھا سکتی ہوں کہ ایسا ہوتا ہے بھائی میں چلا ہوں اور چول بھاؤنا ہے ہاں 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 نہیں وہ ہمارے پاس اس لی نہیں آئی وہ مگر مجھے یہ بتائے ایک تو آپ نے بہت ہی جسے کہتے ہیں لڑکپن کے قریب ہی تقریباً سیاست کا آغاز کر دیا یا اس کے اندر آپ نے انٹرس شو کرنا شروع کر دیا from your school life and then from the college life آپ نے chartered accountancy پڑی یہ بہت مختلف چیزیں نہیں ہیں سیاست میں اتنا انٹرسٹ اور ایک طرف chartered accountancy تنی میند کرنی پڑتی ہے chartered accountancy کتنا fruit لگتا ہے اس میں کیا لگتا fruit chartered accountancy fruit chartered accountancy یہ کوئی اور چیز ہوتی ہے یہ بہت اور چیز ہوتی ہے کوئی تعلق نہیں ہے آپ کہہ رہے ہیں نا واسے کیونکہ سکول سے ہی میں تو سیاست میں تھا شغف میرا پھر کالج سے میں سرونٹ پالٹکس میں آ گیا اور یونیورسٹی میں بھی ایکنومکس میرا سبجک تھا پھر بی بی اے کے بعد میں chartered accountancy تو یہ چیزیں تو اس لیے بھائی کہ دیکھیں لوہ میڈل کلاس سے تعلق آپ کا آپ کو کمانا ہے کوئی ایسی تعلیم حاصل کرنی ہے وہ سب کر رہے تھے اگر والے صاحب کے بعد بہت سارے پیسے ہوتے ہیں تو میں شاید اردو عدب پڑھتا یا انگلیش لٹریچر پڑھتا لیکن خیر وہ اس لیے کہ کمانے والی کوئی ڈگری لینی تھی اور سیاست ایک پیشن تھا کیے جا رہے تھے تو بس پھر موقع لگا دوہزار دو میں میری جماعت نے مجھ سے کہا میں اس وقت اپنے پارٹی کی سٹوڈنٹ ونگ کا سربراہ تھا کہ آپ الیکشن لڑیں نائنٹینز کی سیاست ایسی ہوتی تھی دو ڈہائی سال اسیمبلی چلتی تھی میں اپنے گھر والوں سے بھی کہا دو ڈہائی سال اسیمبلی چلے گی چلی میں بریک لیتا ہوں تو میں ایک پروفیشنل چارٹر اکاونٹنٹ فرم میں اس وقت کام کرتا تھا وہاں میں جب چھٹی مانگنے کیا تو بڑا لطیفہ تھا وہ وہاں کے جو پارٹنر تھے بڑا مسروف تھے یار میں جا رہا ہوں بعد میں آنا میں نے کہا دو منٹ بعد تو سننے نہیں بعد میں آنا کیا جلدی ہے میں نے کہا میں الیکشن لڑا ہوں کیا وہ بیڑ گئے کراچی میں اگر کوئی چھبیس ستائیس سال کے لڑکا گیا میں الیکشن لڑنے گا تو وہ ایسی بیڑ جائے میں نے کہا کونسی پارٹی سے میں نے کہا ہمیں امکیم کے علاوہ اور کون ٹکٹ دے گا پھر وہ مزید بیڑ گئے بیڑ گئے لیٹ گئے تو بس پھر سوچا یہ تھا دو ڈہائی سال لگیں گے لیکن پندرہ سال مستقل میں سنڈ اسیمبلی میں رہ گیا پھر اس کے بعد پھر سانٹ میں آ گیا بہت وفاقی مزید رہا مگر مجھے ایک بات بتائیں فیصل out of curiosity I just want to ask فیصل آپ کا تعلق امکیم سے رہا اور آپ نے بہت ینگ ایج میں ٹو تھاؤزن میں آپ خوبصورت پچیس چھبیس سال کے تھے اچھا میں یہ جانتا ہوں کہ آپ کا جو دوست عباب اور جو تمام مشہدار ان کا سرکل بھی بڑا پڑے لکھے لوگوں کا ہے اور بہت میڈل کلاس اور وہ مکم کا ہمیشہ سے ایک امیج رہا جو ٹو تھاؤزن کے اندر بہت زیادہ سٹرانگ تھا true right اور wrong میں اس پر نہیں جا رہا ہے بگر ایک جو public image اس طرح ہوتا ہے آپ کے لئے کبھی مشکل ہوتا تھا انس تمام سوالات کا جواب دینا not to the voters مگر اپنے ہی یہ دوست عباب کو یا رشتہ داروں کو یا جاننے والوں کو کہ یہ اب ایک image ہے اب یہ اس کے مطابق سوال کریں گے لوگ بہت مشکل مجھ اچھی طرح یاد ہے میں دبائی کی ایک chartered account firm میں کام کر رہا تھا وہاں ہم lead auditors تھے احتیسالات کے تو میرے سکول کالج کے دوست مل گئے وہاں پر تو انہوں نے اپنے سرکل میں تعریف کرایا انہوں نے کہا یہ بڑے پڑے لکھے آدمی ہیں literary آدمی ہیں اور chartered accountancy کر رہے ہیں فرگسنز میں تھے لیکن بدقسمتی سیمکیم میں یہ تعریف ہوتا تھا یہ تو چلیں ایک بار والد صاحب نے کہا مگر جب خود آپ نے بات کی ہوگی آپ پیدا چلا کہ ان کے لئے کچھ تھا کہ بیٹے یہی ایک جماعت ملی تھی یا کوئی اور qualification کر لیتے مزے کے بات بتاؤں کیونکہ فیصل میرے شوز پر بھی آتے تھے تو میری فیصل کے ساتھ اچھی الیک سیلیکٹ بھی بھی میری فیصل صاحب بہت اچھی دوستی بھی تھی سو جب میرے والد صاحب کبھی کراچی آتے تھے تو میرے ابو کو بالکل پتا ہوتا ہے کہ میرے کون سے دوست ہیں میں کن کے ساتھ اٹھ رہی ہے بیٹریوں کہاں فلم دیکھنے جاری تو ابو کو پتا ہوتا تھا تو پھر ابو ایک بار کراچی ہے میں نے ابو کو ملوائے بھی پھر ایک بار فیصل آپ بھی لاہور آئے تھے تو پھر آپ ابھی میرے دوستوں مارے کے ساتھ ملے ابو سے تو ابو کو مجھے لگتا ہے کہ تھوڑا سا آئیڈیا ہوگئے تو میرے ابو کو کہ کچھ ہے اور بات فیصل اچھی کرتے تھے تو جو بھی بات کرتا تو محبت کی بات کرتے تھے ہاں جی منا لیتے فیصل تو میری امی بڑی ڈاڈی قسم کی خاتون ڈاڈی قسم کی خاتون تو میری امی کو فیصل نے جس طرح سے آئے اور بات کیا تو میرے ابو نے پھر آگے بات ہی نہیں کی کہ بھائی میرے فینڈز سے کہہ رہے کہ یہ ام کی ام کا تو ہائے ہائے بتانی کیا ہوگیا بھائی جب آپ نے شادی کرنی تھی ایک ہوتا ہے ذہن میں تو آپ نے کیسے پرپوس کی پہلے آپ نے بتایا ہوگا لازمی تو ہوتا ہے تھوڑا سا ڈر بھی دل میں ہوتا ہے میری شکل کی وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ لازمی میں نہیں بتایا ہوگا جس نے بھی ہوتا ہے تھوڑا سی بات اگر کھر سکتے ہیں تو نے تو نہیں ہوتا ہے نہیں میں نے ڈر بھی پوچھ رہے ہیں سوچے گے اگر کر سکتے ہیں سوچے گے پہلے پرگرام کرتے ہیں ہمارے ساتھ تو کیا کرتے گے ابھی ڈر رہے ہیں ہوتا ہے زندگی میں جب محبت جاتی ہے میں نے اظہار کیا تھا میں نے ان سے درخواست کی تھی اور ان کی مہرمانی ان کے گھر والوں کی مہرمانی جناب درخواست کی درخواست کی محبت دائزہار فون کر کے کہ مدیہ میں بات کرنا چاہ رہا تھا جب سے آپ کو دیکھا ہے تو ایسا لگ رہا ہے جیسے میری نیندے اڈ گئی ہیں میری جان بندی ایسی بے اوپر ہم آتے پہنے گبھی نہیں کی میرے نہیں پڑھے لکھے لوگ گھر دیں نیندے اڈ گئی ہیں میں آپ کو اپنی زندگی ملانا چاہتا ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے